پاکستان میں بیگو اور ٹک ٹاک کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی فیس بک پیج کو لائک فالو کر لے پاکستان میں ویڈیو شیرنگ موبائل اپلیکیشن ٹک ٹاک کے خلاف شیریوں کی جانب سے بے تاشا شکایت درج کرائی جا رہی تھی جس پر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن نے ایکشن لیتے ہوئے ٹک ٹاک کو وارننگ جاری کر دی پی ٹی اے اکام نے ٹک ٹاک کو وارننگ اور بیگو ایپ کو بلاگ کرنے کا بازابتہ علامیات جاری کر دیا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک اور بیگو پر نازیبہ اور غیر اخلاقی مواد کی شکایتیں تھی نازیبہ اور غیر اخلاقی مواد سے معاشرے اور نوجوانوں پر منفی اثرات پڑ رہے تھے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن نے سوشل میڈیا کمپنیز کو نازیبہ اخلاق سے متعلق نوٹس جاری کیے گئے تھے دونوں کمپنیز کو نوٹس میں نازیبہ مواد اٹھانے کی یاد دہانی کرائی گی تھی جس پر سوشل میڈیا کمپنیوں نے شکایات کے اضالے کے لیے تبنان باقش اقدامات نہیں کیے پی ٹی اے کا کہنا تھا ٹک ٹاک بیگو نے غیر اخلاقی نازیبہ مواد نہیں اٹھائے جس کے بعد ملکی قوانین کے تحت بیگو ایپ بلاق کر دی گیا جبکہ غیر اخلاقی نازیبہ مواد پر ٹک ٹاک کو اتمی وارننگ جاری کر دی گیا ٹک ٹاک اور بیگو ایپ سے متعلق ایک سرکاری عوضے دار نے بتایا کہ ٹک ٹاک نوجوان لڑکیوں کاموبر بچیوں کو پرموٹ کر رہا تھا ٹک ٹاک پر نوجوان بچوں کو بے تعاشیہ وائرل کیا جا رہا تھا سرکاری عوضے دار کا کہنا تھا کہ بچے ٹک ٹاک پر ویڈیوز وائرل کے اثرات سے نبتنے سے کاثر تھے اور بچیوں کی ویڈیوز پر چالیس سال سے زائد عمر کے مردوں کے کومنٹس واضح تھے سرکاری عوضے دار نے کہا کہ ٹک ٹاک پر نوجوان بچیوں کی ویڈیوز بھی لیگ کی جاری ہیں حکومت پر معاشی کے ہر شہری کے تحفظ کی ذمہ داری ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ شہری سوشل میڈیا روابط کے لیے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جیسی اپلیکیشن استعمال کریں خیال رہے کہ دو روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی رانما اور رکن ایوان سمینہ طائر نے بھی پنجاب اسمبلی میں ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے قرارداد جمع کرائی تھی سمینہ طائر کی جانب سے جمع کرائی جانے والی قرارداد کے مطن میں لکھا گیا تک پاکستان میں ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے مذہب کا مزاق بنایا جارہا ہے اور موبائل اپلیکیشن کی وجہ سے بے ہیائی بھی پھیل رہی ہے